بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جملہ اسمیہ میں ضمیروں کا استعمال پڑیں گے جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں اسم اور اس کی خبر اور اسم کو مبتدا بھی کہتے ہیں تو اسم کی جگہ پہ بعض اوقات ضمیر لگانی پڑتی ہے جس کو ضمیر منفصل یعنی الگ سے لکھی جانے والی زمین تو ضمائر منفصلہ مذکر اور معنص دونوں کے کٹھی گردان سنیں اور یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے کیونکہ اس نے استعمال ہونا ہے ہووا ہو ما ہم ہووا وہ ایک مرد ہو ما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد ہے یا ہو ما ہنہ وہ ایک اورت ہو ما وہ دو اورتیں ہنہ وہ سب اورتیں انتا انتو ما انتم انتا تم ایک مرد انتو ما تم دو مرد انتو تم سب مرد انتی انتو ما انتونا انتی تم ایک عورت انتو ما تم دو عورتیں انتونا تم سب عورتیں اس کے بعد متقلم کی زمین مذکر اور معنص دونوں کے لیے مشترک ہے آنا نحنو نحنو آنا میں نحنو ہم دونوں نحنو ہم سب اب ان ضمیروں کا جملہ اسمیہ میں استعمال دیکھیں ہوا آلمون یہ مذکر غیب کی ضمیر ہم استعمال کر رہے ہیں ہوا آلمون وہ آلم ہے ہما آلمانے وہ دونوں آلم ہیں ہم آلمون وہ سب آلم ہیں اور معنص غیب کی ضمیر کا استعمال ہی یا آلمتن وہ آلمہ ہے ہما آلمتانے وہ دونوں آلمہ ہیں ہم آلماتن وہ سب آلمہ ہیں ایک اور مثال ہوا صادقن وہ سچا ہے ہما صادقانے وہ دونوں سچے ہیں ہم صادقونہ وہ سب سچے ہیں معنص کی غمیر ہی یا صادقاتن وہ سچے ہیں ہما صادقاتانے وہ دونوں سچے ہیں ہم صادقاتن وہ سب سچے ہیں اب مذکر حاضر کی ضمیر کا استعمال انتا صالحن تم نیک ہو انتما صالحانے تم دونوں نیک ہو انتم صالحونہ تم سب نیک ہو معنص حاضر کی ضمیر کا استعمال انتی صالحاتن تم نیک ہو انتما صالحتان تم دونوں نیک ہو انتنا صالحاتن تم سب نیک ہو تو اس میں ایک چیز غور طلب ہے کہ واحد تصنیہ اور جمع کے سیگوں میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں واحد کا سیگہ تھا انتا صالحن جب یہ تصنیہ کا آیا انتما تو صالحانے صالحانے تصنیہ کا سیگہ ہے اور رفی حالت میں انتم صالحونہ انتم جمع کا سیگہ ہے اور اس کے لئے صالحونہ یہ جمع ہے رفی حالت میں اسی طرح انتی صالحاتن خاتون کے لئے تم نیک ہو اور جب یہ تصنیہ کا سیگہ ہوا انتما تو صالحاتانے یہ بھی تصنیہ کا سیگہ ہی ساتھ آئے گا اور رفی حالت میں انتنہ صالحاتن تم سب دیکھو تو انتنہ یہ مونس کا جمع کا سیگہ ہے تو صالحاتن بھی جمع کا سیگہ ہے اور رفی حالت میں حاضر کے سیگہ کی مثال دیکھیں انتا معلمون تم استاد ہو تصنیہ کا سیگہ انتما معلمان انتم معلمون یہ جمع کا سیگہ ہوگی ہے تو جب انتما تصنیہ آیا تو معلمان یہ بھی تصنیہ آیا اور رفی حالت میں اور جب جمع کا ہوا انتم جمع کا سیگہ ہوا انتم تو معلمون یہ بھی جمع کا سیگہ اب مونس حاضر کا دیکھیں سیگہ انتی معلمتن تم استانی ہو تصنیہ کے لئے انتما معلمتان انتن معلماتن تم سب استانیہ ہو اور متقلم کا سیگہ آنا مسلمون مذکر کے لئے آنا مسلمون میں مسلمان ہوں نہنو مسلمون یہ اب جمع کا سیگہ ہو گیا اور اگر مونس کا سیگہ ہو تو ضمیر تو وہی رہے گی لیکن مذکر اور مونس کے لئے اس کی خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو آنا مسلمتن میں مسلمان خاتون نہنو مسلماتن ہم سب مسلمان خواتین ہیں اس کے ایک اور مثال دیکھیں آنا معلمون میں استاد ہوں اردو میں استاد گولا جاتا ہے جبکہ عربی میں یہ صحیح لفظ ہے استاد نہنو معلمون اب یہ جمع کا سیگہ ہو گیا نہنو تو اس کی خبر بھی معلمون ہم اساتزہ ہیں اب مونس کے لئے دیکھیں آنا معلمتن میں استانی ہوں اور جمع کے لئے نہنو معلماتن ہم سب استانیاں ہیں